بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں شبیر احمد زیاء خطات پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کی جانب سے فروغ فن خطاتی کے سلسلے میں ہم ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم خطاتی سکھائیں گے اور سب سے پہلے پاکستان میں سب سے زیادہ رائج خط خط نستالیک ہے جس کے اوپر ہم کام کریں گے جو آپ کو سکھائیں گے اس میں یہ ہے کہ وہ خط نستالیک کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ترکی اور ایران اور افغانستان میں سب سے زیادہ مضبوط خط نستالیک لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا رہا ہے اس کے بعد وہ نستالیک برے سغیر میں ان ممالک سے آیا اس کے بعد پاکستان کے اندر استاد تاج الدین ذرنی رقم رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر اتنا زیادہ کام کیا اس کی نوک پلک سمارنے کے سلسلے میں اتنا اچھا کام کیا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ تا قیامت پاکستان کے اندر نستالیک کے جو انہوں نے کام کیا وہ مثال کے طور پر انہوں نے مطلب ایک مثال قائم کی اور پورے پاکستان میں اس کو فالو کیا جاتا ہے انہی کے اصولوں کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ نستالیک زیادہ لکھا جاتا ہے تو اس کے ترویج کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ کام ہونا چاہیے تو ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو الف سے لے کر تمام حروف کی جو ہے وہ ٹریننگ دیں گے اس کی میئرمنٹس اس کے جو پیمیشیں ہیں وہ بتائیں گے ناظرین خلطاتی کرنے کے لیے سب سے پہلا جو آپ نے سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے وہ آپ کی کلم ہے اور جب آپ کلم کو تراشیں گے تو وہ بھی ایک فن ہے کلم کو تراشنا بھی ایک ایک ٹیکنیک ہے تو آپ کو کلم تراشنا آنا چاہیے تو یہ آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کلم کو کیسے تراشتے ہیں یہ آپ کا گول کلم ہوگا اس میں سرکندے کا بھی آپ کلم آپ کو کہیں اگر سرکندہ ملتا ہے تو اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو جس کو پنجابی میں ہم کانہ کہتے ہیں کانہ اگر ملتا ہے جس سے یہ چکس وغیرہ بناتے ہیں تو اس کا بھی آپ کلم بنا سکتے ہیں تو خطات جو ہے عام طور پر ہم لوگ وہ بانس کے کلم سے کام کرتے ہیں تو ہم کلم بنانے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کلم کو جب آپ تراشنا شروع کریں تو یہ ذہن میں رہے کہ جب آپ اس کو کٹتے ہیں تو یہ تھوڑا سا گولائی میں جائے جیسے اس مومنٹ میں جائے گا تو یہ تب جا کے آپ کا یہ کلم سے اور جب آپ یہ اس کو تراش لیتے ہیں تراشنے کے بعد آپ یہ تھم رکھیں تو دیکھیں کہ یہ پورا تھم اس کے اندر آ رہا ہے اور یہ گولائی آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا تھوڑا سائیڈوں سے تراشیں تراشنے کے بعد جب آپ نے اس کو کٹ لگانا ہے تو یاد رہے کہ خط نستالیک کا کٹ زیادہ ٹیڑا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا آپ ٹیڑا رکھیں گے تو اس کا میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ جب آپ یہ دو کلم ہیں یہ خط سلس کا کلم بنایا گیا ہے یہ ایک الگ خط ہے رسم الخط ہے جس کا الگ سے طریقہ ہے کلم بنانے کا یہ زیادہ ٹیڑا بنایا گیا ہے جبکہ خط نستالیک جو ہے اس کا کٹ جو ہے وہ اتنا ٹیڑا نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس کا جو ہے نا وہ اصولوں کے حساب سے وہ صحیح کام کریں یہ کلم بنانے کا طریقہ ہے اس کے بعد آپ بیک سائیڈ سے تھوڑا سا اس کو شارپ کریں گے باریک سے بلکل دور سے نہیں تھوڑا سا اس کے کٹ کو کلم کی اس کو ہم کلم کی زبان کہتے ہیں یہ جو یہ آپ کا کٹ ہے اس کو کلم کی زبان بھی ہم کہتے ہیں تو اس کی زبان تھوڑی سی آگے سے شارپ ہونی چاہیے تاکہ آپ کا کلم صحیح طریقے سے اس کی مومنٹ دے اور وہ آپ کو ریزلٹ اچھا دے اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑا سا انک کے بارے میں بھی بتائیں کہ عام طور پر کوئی بھی آپ انک لیں اس کے اندر تھوڑا سا انک پارٹ جیسے یہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی معمولی سا اس کے اندر ہم نے رکھا ہوئے دھاگا رکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا بینڈیج کا جو کپڑا ہوتا ہے بینڈیج کا وہ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑی سی کچھ ڈراپس انک کے رکھیں ایک دو ڈراپس آپ پانی کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ اچھا اس کا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم تو عام طور پر اس کو ارکے گلاب استعمال کرتے ہیں یا پھر آبے زمزم استعمال کرتے ہیں آپ دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ پانی کے ایک دو کطرے ڈال سکتے ہیں زیادہ تھنڈا پانی نہ ہو نارمل پانی ہو تو ایک دو کطرے ڈالیں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد جب آپ کلم سے لکھنے لگیں گے تو پھر آپ کا یہ آپ کا ایک فریش کلم بنا ہوا ہے بلکل فریش اس کو ابھی استعمال نہیں ہوا تو اس کو جب آپ استعمال کریں گے تو یاد رہے کہ کم سے کم ڈپ کریں اس سے زیادہ کلم کو ڈپ نہ کریں کلم کو اس سے زیادہ ڈپ نہ کریں اگر زیادہ ڈپ کریں گے تو پھر آپ کا ریزلٹ اچھا نہیں دے گا وہ اس کے اوپر آپ کے پیپر کے اوپر کلم پھیر لے گی تو یہ ناظرین یہ انک کے بارے میں انک اومیگا انک استعمال کی جاتی ہے عام طور پر خطات جو پاکستان میں کرتے ہیں تو جو اچھا ریزلٹ کرنے کے لیے سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا جو انک سے ہیں وہ ایران کے اندر بنائی جاتی ہیں ان کا ایک خاص مطلب ان کے اندر کیمیکل نہیں ہوتا وہ ایک خاص طریقے سے اسلامی اصولوں کے مطابق بنائی جاتی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ پاکستان میں جو بھی آپ کو انک آویلیبل ہے آپ اس کے ساتھ کلم آپ خطاتی سیکھ سکتے ہیں مارا پہلا لیسن ہے تو اس کے اوپر ہم کام کریں گے تو الف بے اور جین یہ آج آپ کو سکھائیں گے یہ نست علی کا ہم پہلا انشاءاللہ الف لکھنے جا رہے ہیں اور یہ الف کی لمبائی جو ہے وہ تین کت ہوتی ہے اور اوپر اور نیچے کے جو ایج ہیں وہ ملا کے ساڑھے تین لکھا جا سکتا ہے یہ ساڑھے تین ہو سکتا ہے یہ آپ کا ساڑھے تین کت کلم کی جو کٹ ہوتا ہے اسے کت کہا جاتا ہے اور یہ الف کی ہائٹ جو ہے وہ ساڑھے تین کت کر سکتے ہیں آپ اور یہ اس کی مٹائی جو ہے آدھے کت سے بھی کم ہونی چاہیے اگر آپ کلم کو اس طرح جڑائی میں رکھتے ہیں تو اس کا آدھے سے بھی کم اس حساب سے کلم کو آپ نے موو کرنا ہے کہ وہ آدھے کت سے بھی کم جتنا شارپ ہوگا اتنا خوبصورت لگے گا یہ آپ کا یہ الف ہو گیا اس طرح بے ہے جی بے کو ہم یہ کش والا بے لکھیں گے گیارہ کت لمبائی میں تو یہ یہاں سے شروع کریں گے ہم یہ آپ کا گیارہ کت لمبائی اس کی بے کی ہوئی یہ بے کش والا بے ہے جس کو ہم نے گیارہ کت لمبا لکھا اور یہ اوپر سے اگر ہم اس کے شروع والے اج سے میر کریں تو یہ گیارہ کت ہوگا آٹھ نو دس اور یہ گیارہ اور یہ اس کو اگر بالکل سیدھی لائن لگائیں تو یہ ایک کت اس کی گہرائی ہوگی یہ والا ایج جو ہے اس سے ایک کت نیچے ہوگا یہ آپ کا کش والا لمبا گیارہ کت والا بے ہوا اس کی لمبائی ہے آپ کی گیارہ کت اچھا اس کے بعد ہمارا ایک چھوٹا بے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ پانچ کت لمبائی ہوتی ہے اس کی یہ بلکل باریک ہے جسے آپ شروع کریں گے پانچ کت آپ کا یہ ایک کت آپ کلم کی ایک مٹائی ایک کت یہاں سے آپ اوپر جائیں گے یہ آپ کا پانچ کت کا بے ہوا یہ بے کی فیملی کے جتنے لفظ بنتے ہیں اس کو آپ نکتوں سے ڈیفائن کرتے ہیں وہ نکتے چاہے آپ نیچے بنائیں تو وہ پے بنے گا بے بنے گا اگر اوپر بناتے ہیں سے اور تے اور اگر چھوٹا سا توے کا وہ بناتے ہیں تو پھر آپ کا یہ ٹے بھی بن جائے گا اور اس کے بعد مد جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے الف مد آ جیسے لکھتے ہیں تو یہ آپ یہاں سے شروع کریں گے یہ تھوڑا سا اس کو گہرائی دیں گے تین کت یہ ٹھیک ہے یہ تین کت آپ کا یہ اس کی میرمنٹ آپ لیں تو یہ پانچ کت آپ کا بے بنا تھا یہ اور یہ تین کت اس کی یہاں تک لمبائی ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سے اس کو اٹھا کے پھر باہر کو کریں گے یہ سوا کت اس کی لمبائی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں تک سوا کت یہ تین کت اور یہ سوا کت اور یہ یہ دو کت ہونا چاہیے یہ آپ کا الف الف مد آ بے اور چھوٹی بے بنائی جس کو آپ تے بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جیم لکھیں گے جیم کا سٹارٹنگ جو اس کا ایج ہوگا وہ ایک کت آپ رائٹ کو لے کے جائیں گے ایک کت اور اس کے کلم کے اس اوپر والے ایج سے اس ایج سے آپ شروع کریں گے اور یہ ایک کت ایسے آئے گا تو پھر یہ آگے جائے گا ادھر آ کے آپ کا یہ ڈیڑھ کت لمبائی آئے گی اس کی ڈیڑھ کت ایک اور آدھا ڈیڑھ کت یہاں اس کا یہ جو گردن اس کی مٹی ہوگی تھوڑی یہ اس کے بعد آپ یہ گردن نیچے کو جو لائیں گے تو یہ بھی آپ کی اسی مٹائی میں نیچے آئے گا یہ اس کی سیدھ میں آئے گا یہ اس کی سیدھ میں آئے گا اسی کی بالکل پیرنل اس کو آپ نیچے لے کے جائیں گے یہ یہاں سے آپ پھر پورا کلم یہاں لگے گا تو آپ کو رائٹ کو اوپر کو اٹھاتے جائیں گے اور یہ اس کو باریک کرتے جائیں گے خود بخود کلم اس کو باریک کرے گا یہ اس کیج بنا یہ جیم جو ہے یہ آپ کا بلکل سنٹر میں اس کا نکتہ بنائیں گے یہ نکتے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ایک قط نکتہ پورا قط یہ میں نکتے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ نکتہ اس طرح آپ رکھیں گے تو تھوڑا سا کرد دیں گے اس کو یہ یہ اگر ہم لائن لگاتے ہیں کراس بلکل اور یہ یہ کراس کا نشان دیں تو بلکل یہ اس کے آپس میں ایج ملنے چاہیے یہ نکتے کا طریقہ ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ آپ کا ساڑھے تین قط سے پونے چار قط یہ جیم کا دائرہ ہونا چاہیے پونے چار قط اور یہ اس پیمیش سے نیچے آپ کا یہ دو قط اس کی گہرائی ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد اگر آپ یہاں سے یہاں تک لیتے ہیں تو یہ آپ کا پانچ قط یہ ہونا چاہیے یہ پیمیش اس کا اور اور اس کا فاصلہ جو ہے یہ تین قط ہونا چاہیے یہ آپ کا یہ ایک قط ایک قط یہ ڈیڑھ قط یہ ڈیڑھ قط اور یہ جیم جو ہے نا یہ پانچ قط یہ پونے چار قط یہ تین قط یہ اس کی پیمیش ہے اس کے اوپر آپ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کا یہ بلکل ایک کو ریٹ آپ لکھنا شروع کر دیں گے موسیقی